بلکہ یہاں میں خاص طور سے شکریہ آدھاروں گا جناب سبودن نویسی صاحب کا میں حسد صاحب کو بہت شکریہ آدھار کرتا ہوں کہ انہوں نے جب میں بائی کلا چھوڑا تو میں بہت دکھی تھا بہت مہاراست تھا کہ وہی سے بائی کلا چھینا جاتا ہے لیکن کہتے ہیں ہم مزرگوں کی باتوں میں دم ہوتا ہے مجھ سے بائی کلا چھینجے لوگوں نے بہت بڑی چیز میرے ہاتھ دیتے ہیں مجھے گلنگی دے دیتے ہیں تو آسد بھائی اور اصد صاحب نے جو مجھ پہ بھروسہ کیا میرے لے کمپین اصد صاحب نے کیا میں اصد صاحب سے ساتھ ساتھ ایم آئین کے ہر ملتہ ہر کارکہ رکھتا ہے کام 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 تہہر دل سے شکریہ آدھار اور اتنی اتنی میں نے امانداری دیکھئی کہ سماج وادی والے تو سب گھر کے ہیں کہیں نہ گئے میرا کوئی نوے تعلق ہے پرباری راؤں کسی کو پکڑ کے کیچھ کے لائے کہ نہیں تم میرا بھائی ہے لیکن ام آئین کے ہر کارکر نے بڑی امانداری سے سماج وادی کا ساتھ دیا اور میں آج اعران گرتا ہوں کہ ہاں ہم اگر آمدار ہیں تو سماج وادی پانچے اور ام آئین کے آمدار ہیں کبھی بھی یہ نہیں سوچا جائے اور آنے والے جنوبے ہم دونوں ساتھ ہیں میں میرے الیکشن میں ایک بات کہی اور لوگوں نے وہ بات کو بہت پسند ہیا اس میں پسند گیا کہ دل سے بات پاہی اگر شوشے نہ اور بیجے بھی ایک ہو سکتی ہے تو ہم اور ام آئین کیوں نہیں ہو سکتا میں اکرات بھائی سے کہوں گا کہ اتیک جی سے بولے کہ ہماری جو دوستی ہیں اس کو مہراش میں فیلائے تاکہ کہیں بھی بہت جواب ایسا ہوا جہاں پہ ہم لوگ نہیں مل پائے ہاں آرے فرسین خان صاحب چند ووٹ سے ہار گئے ہے نا ام آئین بہت لیٹ بھائی کلام میں ہم سے بھی ہی ہی ہاں آئین بہت لیٹ بھائی کلام